اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ تو میں ہوں حاضر عبر احمد پھر آپ کے ساتھ تو آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں نیو چینل میں اور آج ہم ہیں کرگل میں شام کو ہم کوئی دس یارہ بجے کرگل میں پہنچے ہو گئے تھے تو ابھی ہم نے یہاں پہ ٹینٹ لگایا ہے تو رات کو ہم نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا لیٹ لیٹ ہو گئی تھی تو ہمیں اس روڈ کے کنارے ہم نے ایک بھائی جی سے پوچھا کہ ہم ٹینٹ لگا سکتے ہیں انہوں نے پھولا ٹینٹ لگا ہوا کوچھ کرنی ہے نہیں تو یہاں ہاں سے اٹھارہ کلومیٹر دور ہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ رکے ہوئے ابھی جاتے ہیں بریک ہوسٹ وغیرہ کرتے ہیں ابھی تک موں بھی نہیں دویا نماز بھی نہیں پڑی ابھی تک کہیں پہ میں دیکھ لوں گا کہیں مسجد ملے گی اور پانی وغیرہ ملے گا میں نماز وغیرہ بھی ادا کر دوں گا کل کی بھی نمازیں نہیں ہوئی تو ابھی کرتے ہیں ٹائم ٹینٹ میں میں ٹینٹ ملتے ہیں آپ سے سیدھا کہیں اور لوکیشن پہ تو گائز یہاں پہ ہم نے بائیک واش کروا لی ہے تو یہاں پہ ہمیں رات کو یہ ٹینٹ انہی کے اس سائد دیا تھا انہوں نے جگہ ہمیں لگانے کے لیے تو بیو دیکھیں یہاں کا پہاڑ بلکل ایک بھی پیڑ نہیں دیش رہا پہاڑوں کو پر باقی جہاں پہ گاؤں ہیں وہاں پہ انہوں نے پیڑ لگائیں یہ کیا ہے سپیدے ہیں کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہاں پہ بائیک لگی ہوئی ہے میرے تو گائز ابھی ہمیں کرگل میں آئے ہوئے تو یہاں پہ مجابی ڈاگا یہاں پہ رکھیں یہاں پہ بریک واشت کے پیادے ہیں یہ چارج کے اور چارج کے پیادے دکھتے ہیں تو خنا ہواں پھاکے ملتے ہیں آپ سے سو گائز ابھی ہمارا بریک واشت وگرہ ہو چکا ہے ابھی ہم نکل چکے ہیں لے کے لیے کرگل سے اور کرگل سے لے ہے ڈہی سو کلومیٹر دور اور اس ویو کو انجوائی کرتے کرتے ہم جا رہے ہیں تو ٹیم لیپس کو انجوائی کیجئے آپ تو ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ڈیسٹینیشن پر یا سو کائز ابھی ہم روکے ہوئے تھے فوٹو وغیرہ اٹھانے کے لئے تو ہم ابھی دو سو کلومیٹر دور ہیں لے سے دو سو کلومیٹر پر لے بچ رہے ہیں تو یہ پہاڑ دیکھیں بلکل ملکی پہاڑ ہے تو راستے میں ہم آئے تھے ایسے سے پہاڑا میں دیکھیں کہ وہ ایسے ٹکے ہوئے ہیں مطلب ایسے لگتا کہ گریوٹی یہاں پہ ہے مجھے تھوڑا تھوڑا ناک سے پانی بہرہا ہے تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے ابھی میڈیسن نہیں لی لیکن جہاں پہ جب یہ پہلے میڈیسن لینا ہم سوچے آگے ہمیں میڈیسن مغیرہ مل جاگے کہیں نہیں کہیں بے کیونکہ یہاں پہ کرگل میں بھی میڈیگل کی شاپ نہیں یہ شاید ہے تو مارکٹ میں ہے لیکن تھوڑا اوپر رکے ہوئے تھے تو ہم نے کیمپ کیا تھا رات کو تو ابھی چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے منزل کی اور تو لیٹ آرگٹ ہے آج ہمارا دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے سو دوستو کرگل سے لے ہے قریباً دوستو اٹھارہ کلومیٹر اور جانے کے لیے آپ کو صرف روڈ کا ہی آپشن ہے یہاں سے پلین مغیرہ کچھ نہیں جاتے تو قریباً پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں آپ کو اس جرنی کو کمپلیٹ کرنے میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آپ راستے میں رکھتے ہو فوٹوگریفی کرتے ہو ویڈیو گریفی کرتے ہو وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر سو گائز کرگل سے لے آنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں لیکن ان میں سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ بائیک کر رہتا ہے اگر آپ کے پاس بائیک نہیں ہے تو آپ رینٹو بھی بھی لے سکتے ہو باقی آپ بس یا ٹیکسی ہیں پھر ادھر کار وغیرہ کسی سے بھی آنے پہ آسکتے ہو تو آپ کے لیے اگر آپ بسٹ بولوں تو بائیک رہے گا بائیک پہ آپ کو بہت زیادہ مزے آنے والا ہے سو گائز جب ہم پونچ سے نکلے تھے ہم نے ون تھوزنٹ کا تیل ڈالا تھا تو پونچ سے سرنگر تک ہمیں لگا کوئی ساڑے تین سو کا اور آپ ہی یہاں پہ ہم نے فیسٹنکی فل کی ہے تو یہاں پہ کوئی سالے چار سو کوئے کا تیل ہم نے اور ڈال دیا تو ہماری بائیک ہو گئے پھر سے فل تو ابھی ہم ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ نے کیری نہیں کیا تیل اپنے ساتھ کچھ بھی تو بس چلتے جا رہے ہیں اسے ہاں ٹینکیو ٹھیک ہے پھر سو گائز جہاں سے ہم نکل چکے ہیں کلر دیکھو آسمان کا بلو کلر تھا سوٹی میں آپ کو کبھی آسا آسمان کبھی دکھنے کو نہیں ملے گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے جوٹ لو سو دوستو تیل وگر ہم نے ڈال دیا ہے تو ہم نکل چکے ہیں ابھی لے کے اور تو ابھی جب ہم تیل ڈالوارے تو گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ابھی ہم نکل گئے جیسے بائیک پر آئے ہوئے تو بائیک پر آپ کوئی زیادہ گرمی نہیں ہوگی اگر آپ گاڑی میں آتے ہو تو یہاں پہ اس جگہ پر بہت زیادہ گرمی ہے باقی دراست ایریا میں آپ کو ٹھن لگے گی اور ایسے دیکھو ایسے پورا رگستان لگ رہا ہے لیکن یہ پہاڑ بہت بڑے بڑے پتھریں کچھ پتھریں مٹی سے بنے ہوئے اتنے سخت ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں منزل کی اور تو انجوئی کر ان پہاڑوں کو ان وادیوں کو بلکل بہت دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہے کچھ یہ دیکھو یہ گاڑیاں کیسے کیسے جا رہی ہیں یہاں سے سو گائز ابھی ہم رکے ہوئے ہیں اس وادی کے اندر ان پہاڑوں کے اندر تو اتنا امیزنگ مزا ہے یہاں پہ ہم نے فوٹوز اگرہ کلک کیے ہم لگ گیا تھوڑا تھوڑا یہ ہماری یہاں پہ بیس اور عمران بھائی بیچھے ویو دیکھیں یہاں کا وہ ادھر سے آئے ہوئے ہیں وہ روڈ جو دکھری ادھر سے دھتے ہوئے ادھر سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اب چلتے ہیں نکلتے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر بار عمران بھائی کی کچھ ریلز شوٹ کرتا ہوں اس کے بعد نکلتے ہیں ہم چالے سوڑی رائیڈرز دیکھو کیسے آ رہے ہیں وہاں سے یہ بہت دور ہے ہم سے بہت دور ہے کتنی دور ہے یہاں پہ دیکھو یہ رائیڈرز یہ یہاں پہ ہے یہاں پہ لوگ رکھے فوٹوز ہوگیر اٹھاتے ہیں یہ یہاں پہ ہماری بائک رہی یہاں پہ دیکھو پہاڑ یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ فوٹو ہوگیر اٹھا رہے ہیں سوڑوستو یہ لوکیشن ہے یہاں کی اور زکھام لگ گیا ہے مجھے یہ دیکھیں یہاں کے ننگی پر پتہ اٹھاتا رہا یہاں سے اٹھاتا رہتا ہوں سائیکل پہ دس ہزار کلومیٹر کا تو سائیکل انگلیٹ مگر تو لگتا سائیکل چلا ہو عمر بڑھا ہو